اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع کرتے ہیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ستاور کے مختلف ناموں کے بارے میں اردو میں اس کو ستاور ہندی مشتاوری شت پدی شت ملی مرہتی مشتاوری شت ملی گجراتی مشتاوری بنگالی شت ملی انگریزی میں وائلڈ اسپریجس اور لاتینی زبان میں اسپریجس راسی ماوسیس کے نام سے اس کو فکارا جاتا ہے یہ اس کے مختلف زبانوں میں مختلف نام ہیں جو مشہور عام ہیں ستاور یونانی اور آئیور ویدہ کی ایک مشہور دوا ہے اور یہ کانٹے دار چھاڑی ہے جو کئی ٹہنیوں کے ذریعے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے ستاور کے تنے پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تیز کانٹے ہوتے ہیں یہ کانٹے ایک چوتھائی یا آدھا انچ لمبے ہوتے ہیں اس کے پتے سوئے کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں اور چار سے چھ انچ تک لمبے ہوتے ہیں اس کے پھول ایک دو انچ لمبے گچھے کی طرح ہوتے ہیں جس میں سفید یا گلابی خوشبودار چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں پھول ایک ہی وقت میں ہزاروں کی تعداد میں لگتے ہیں موسم سرما میں اس کو پھل لگتے ہیں یہ پھل مٹر یا کالی مرچ کے دانے جیسے چکنے ہوتے ہیں یہ پکنے پر لال رنگ کے ہو جاتے ہیں یہ ہندوستان میں ہمالیہ کے پہاڑوں پر انچائی میں چار ہزار فٹ کی انچائی تک بلندی تک پایا جاتا ہے ستاور کی جر سوکنے پر اس پر جھرییاں سی نظر آتی ہیں لمبائی میز پر اوبری ہوئی دھاریاں ہوتی ہیں اس کے بیرونی حصہ پر نشان ہوتے ہیں یہ مشہور لیستہ چڑھ ہے عام طور پر یہی عدویاتی طور پر استعمال کی جاتی ہے اس کی خوراک 6 گرام تک استعمال کی جاتی ہے اور اس کا مزاج تر گرم براتوبت کسیرہ ہے ستاور کے آسان مجربات یہ ہیں مردانہ کمزوری کے لئے ستاور کو صفوف بنا کر دودھ کے ساتھ اس کا صفوف 5 گرام چینی 5 گرام دونوں ملا کا استعمال کرنے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے اور مادہ منویہ کی مقدار میں بڑھاؤ پیدا ہوتا ہے اگر عورتوں میں دودھ کی کمی ہو تو ستاور پانچ گرام چینی پانچ گرام صفوف بنا کر نیم گرم دودھ کے ساتھ عورت کو استعمال کروانے سے ان کا دودھ بڑھ جاتا ہے پشاب کی جلن میں ستاور پانچ گرام کو پچاس گرام پانی میں چھ گھنٹے تک بھگو رکھیں پھر جوش دے کر چھان لیں اور شہد پانچ گرام ملا کر پلائیں تو اسے پشاب کی نالی کی رکاوٹ اور جلن دور ہو جاتی ہے خوش کے کھانسی میں ستاور کے پتے پانچ گرام بانسا کے پتے پانچ گرام بھگو رکھیں پھر جوش دے کر چھان کر چینی ملا کر استعمال کریں اس کے استعمال سے خوش کے کھانسی کو آرام آ جاتا ہے بلغمی خانسی میں اس کا فائدہ سامنے نظر نہیں آیا دیگر میں سنگ جراحت چلکہ سبگول مغز عملی جسے مغز تمر ہندی کہتے ہیں ہر ایک بیس گرام ستاور چالیس گرام چینی ساٹھ گرام صفوق بنائے تین گرام صبح اور تین گرام شام ہمراہ دودھ نیم گرام لینے سے تریان اور صورت انزال کا خاتمہ ہو جاتا ہے آئیور ویدک میں اس کو ستاور گوکرو بیچ کونچ چال گنگرین بیچ کنگی تال مکانہ برابر وزن لے کر صفوق بنا لیں دس سے بیس گرام صفوف کی آدھا کلو دودھ میں کھیر بنائیں اور مصری ملا کر استعمال کریں پتلے ویرج کو گڑا کرتا ہے جریان احتلام صورت کے لیے مفید ہے مردان گمزوری کو دور کرتا ہے اس کا استعمال ایک سال میں ایک ماہ کے لیے ایک انسان کے لیے کافی ہوتا ہے یہ اس طریقے سے اس کو آئیور ویدک میں استعمال کیا جاتا ہے آئیور ویدک کا دوسرا ستاور آسکندنگوری تال مکانہ موسلی سفید موسلی سیاہ مغس کونچ بیچ اٹنگن سنگھاڑا مہمن سفید مہمن سرخ تودری سرخ تودری زرد لسوڑیاں رومی مستقی بیس بیس گرام کیسر یعنی زاخفران ایک گرام لے کر خوب پیس کر چان لیں اس میں برابر چینی ملائیں اور تین گرام سے چھے گرام ہمرا دودھ نیم گرم صبح شام دیں یہ ماد منویہ کو گھڑا کرنے کے علاوہ ہر قسم کے جریان سپرمیٹوریا کے لئے مفید مانا گیا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو گئی بلکل اسی ہی طرح کی مزید ویڈیوز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے ایک مرتبہ پھر اس نئی ویڈیو کے ساتھ نئی جڑی بوٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ